اسلام علیکم اہم مسمان انفو آن لائن کی ایک آرڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ یو اے میں آ کر یہاں پر کام کرنے کے خوش مند ہیں تو کیا اگر وہ وزٹ ویزا پر آتے ہیں یو اے میں انٹری کرتے ہیں تو یہاں پر ان کو آسانی کے ساتھ ان کی مرضی کا کام مل جائے گا تو دوستو آپ کو میں اس حوالے سے ریالیٹی بتاتا چلوں کہ سال دو ہزار بیس یعنی جب اسے کرونا اسٹارٹ ہوا ہے اور پوری دنیا جب ایک بار بند کر دی گئی تھی تو سب سے زیادہ جو متاثر چیز ہوئی تھی وہ جوبز تھی مختلف لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کام لگا ہوا تھا ان کو کام سے فارق کر دیا گیا مختلف قسم کی ائر لائنز کے اندر آپ نے دیکھا کتنے زیادہ ورکرز کو فارق کیا گیا ہے اس کے علاوہ آفیسز میں لوگ کام کر رہے تھے ان کے کام ختم ہوئے ہیں تو ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے یعنی کہ جو لوگ پہلے جوبز سے فارے ہوئے ان کو ابھی تک پراپر جوبز میں دوبارہ سے واپسی نہیں ہوئی اور نہ صرف یو اے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر کرونا کے بعد جو ایک کرائیسز آ گیا تھا اس کے اوپر ابھی مکمل طور پر کنٹرول نہیں پایا جا سکا اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ یو اے کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پہلے جیسے آپ کو ایک دن میں دو دن میں وزٹ ویزا مل جاتا تھا ابھی آپ کو وزٹ ویزا کے لیے کافی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے زیادہ دن لگ رہے ہیں کچھ کنٹریز تو ایسی ہیں جن کے وزٹ ویزا بین کر دی گئے ہیں کچھ کنٹریز ایسی ہیں جن کے وزٹ ویزا اوپن تھے ہیں لیکن زیادہ تر وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں یہاں پر آنے کے بعد زیادہ تر لوگوں کو جوبز نہیں ملتی بہت سارے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے میرا پرسنل ایکسپیریس یہ ہوا ہے کہ وہ یو اے میں آتے ہیں وزٹ ویزا لے کر کہ ان کو اپنی مرضی کا کام مل جائے گا کام ڈونٹے ہیں جب ان کا ویزا کا ٹائم نزیق آ جاتا ہے تو جوب نہ ملنی کی وجہ سے وہ واپس اپنی کنٹری میں وزٹ ویزا کے اوپر ہی واپس چلے جاتے ہیں تو یعنی دوستو آپ کو میں کلیر بتاتا چلوں کہ جو پہلے ایک سلسلہ تھا کہ یو اے میں آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کی مرضی کا کام مل جاتا تھا ابھی ایسی کوئی سیچیوشن نہیں ہے بلکہ کافی آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اگر آپ کو کوئی دوست رشتہ دار جاننے والا یو اے کے اندر ایسا موجود ہے جس نے آر اے ڈی آپ کے لیے کوئی کام ڈونڈا ہوا ہے یا آپ نے کسی کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے کسی کمپنی میں یا آپ نے کوئی آن لائن جوب سرچ کی ہے اور اس کے آپ کو ہائرنگ ہو چکی ہے تو پھر آپ یو اے کا ویزٹ ویزا لے کر آئیں زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کچھ فیلڈ ایسی ہیں جس میں ابھی بھی آپ کو جوب کافی مشکل سے ملیں گی اس کے بارے میں میں انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری میں جانے کے خوش مند ہیں تو آپ ویزا کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے اپنی فیلڈ کے بارے میں لازمی سرچ کریں کہ آپ کو کس کنٹری کے اندر آسانی کے ساتھ آپ کی مرضی کا کام مل جائے گا تو وہی آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا اس لیے آپ اگر یو اے میں آنے کے خوش مند ہیں تو صرف یو اے کا آپشن زین میں نہ رکھیں بلکہ مختلف دوسری کنٹریز کے بارے میں بھی آپ لازمی غور کریں کیونکہ ابھی جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں ان کے خرچہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں آپ کو جوب وہاں پر جو ملتی ہیں اس میں آپ کی سیلریز بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہوتی ہیں جب آپ ان کو اپنی کنٹریز کے پیسوں کے ساتھ کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً ایک جیسے ہی پیسے بنتے ہیں تو اس لیے آپ دوسری کنٹریز کا آپشن بھی اپنے پاس لازمی رکھا کریں آپ کو خدا نہ خاصتہ ایک کنٹریز سے اگر مایوسی ہوتی ہے تو دوسری کنٹریز کا آپشن آپ کے پاس موجود ہو آپ کا پہلے سے اس بارے میں ذہن بنا ہوا ہے تاکہ آپ اگر کسی دوسری کنٹری میں جا کر جوب کرے تو آپ کو کسی بھی قسم کی وہاں پر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آئی کلچوں کے انٹرنیٹ کا دور ہے بہت آسانی کے ساتھ چیزیں تلاش کی جا سکتی ہیں تو دوسری کسی کنٹری میں آپ جانے کے خوش مند ہیں تو اس بارے میں بھی آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں وہاں کے کام کے بارے میں کلچر کے بارے میں رہن سینڈ کے بارے میں سیلریز کے بارے میں کمپنیز کے بارے میں تو آپ کو یہ اور آسانی فراہم کریں گی امید ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا مائنڈ کلیر ہو گیا ہو گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ